موسیقی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ دروازے کو ناک کرتے تھے تو ایسے ناکون سے ناک کرتے تھے کانو یقرعون بابہو بالعظافر قرار کے معنی ناک کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو یہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو اس کا علم ہے اور آپ نے بنا نہیں کیا تو کہا جائے گا کہ یہ مرفوع تقریری سریح ہے اب مسئلہ حکمان آتا ہے اب یہ دیکھئے اس کی بھی تین قسمیں المرفوع القولی الحکم یہ بھی قولی ہے مرفوع ہے لیکن کیا ہے یہ حکمان مرفوع ہے صراحتا مرفوع نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ صحابی کا قول ہوتا ہے یہی فرق ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اس کا خیال کریں حکمان کب مرفوع ہوتا ہے اس میں صراحتا مرفوع ہے وہ آپ کو اس کا اندازہ آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن یہ حکمان مرفوع اصل یہ قول صحابی کا ہوتا ہے صحابی کوئی ایسی بات ذکر کرے جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا لازمان یہ بات اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی تب ہی کہا ہے ایسی کوئی بات صحابی ذکر کرے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی حکمی یہ حکمن مرفوع ہے یعنی حکمن یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے صحابی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتا مثال دوں اس کی پہلے کیا کیا اس میں شکلیں آتی ہیں کون کون سی قسمیں آتی ہیں وہ بیان کر دوں تو پھر مثال بھی دیں گے اس کے لئے پہلی ایک کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بات جو پیش کر رہے ہیں اس صحابی نے اہلِ کتاب کی کتابوں سے علم حاصل نہ کیا ہو اس کنڈیشن کے ساتھ ہے یعنی صحابی جو روایت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے تورات انجیل نہ پڑھا ہو یا جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے ان سے انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو یہ کنڈیشن ہے تب ہی جا کر کے اس کو مرفوع مانا جاتا ہے حکمن نہیں تو نہیں مانا جائے گا اس کی کیا کیا شکل ہے پہلی شکل یہ ہے کہ صحابی پچھلے زمانے کی کوئی بات ذکر کرتا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا پچھلے زمانے کی بات آگئی بات سمجھ میں یہ کہتے ہیں پاشٹ جو گزر چکی ہے باتیں اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے اب پہلے کنڈیشن کیا لگا دی ہے اہل کتاب سے حاصل نہ کیا ہو ونہ یہاں مسئلہ آیا ہے کہ ان سے حاصل کر کے یہ بات کہہ دی ہو ان سے حاصل ہی نہیں کیا ہے صحابی نے تو اب کہاں سے حاصل کیا ہوگا ایک ہی بات رہ جاتی ہے وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوگا تو اس کو مرفوع کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے دوسری کیا ہے کہ صحابی قیامت کے قریب جو علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں علامات قیامت یہ مستقبل میں آنے والی کوئی بھی چیز یا فتنے اور ملاہم جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو بعد میں آنے والے ہیں صحابی ایسی کوئی بات ذکر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے صحابی کے پاس یہ علم کہیں اور سے تو نہیں آسکتا کہاں سے آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے گا تیسری شکل صحابی ایسی بات کہتا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے کسے ہیں غیب سے ہے اب صحابی تو کوئی کاہن ہوتا نہیں تھا کہ کاہن لوگ غیب کی باتیں بھی کر دیا کرتے ہیں کوئی صحابی تو قائن نہیں ہوتا تھا کہ وہ غیب کی باتیں کرے گا اور غیب کا علم وحیہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو لازمی طور پر یہ بات صحابی نے کہاں سے حاصل کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوگی تو یہ ہیں شکلیں اس کی جہاں کیا کہا جاتا ہے قول تو صحابی کا ہے لیکن حقیقت میں یہ کس کا قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کو کہتے ہیں مرفو قولی حکمی مرفو قولی حکمی جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے کہتے ہیں کہ قرآن کو لیلت القدر میں لوحے محفوظ سے سماعے دنیا پر بیت العزہ ایک جگہ ہے وہاں نازل کیا گیا پورا قرآن ایک مرتبہ اور وہاں سے جبریل علیہ السلام 23 سال کی مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے رہے اب یہ بیت العزہ بیت الحمد بھی کہتے ہیں اس کو تو بیت العزہ وہاں تک جو ہے لوحے محفوظ سے قرآن کو نازل کیا جانا ان سب کا تعلق کسے ہے غیب سے ہے کیا عبداللہ بن عباس اپنی طرف سے اجتہاد کریں گے یہ اجتہاد نہیں کر سکتے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ اگر چیکی عبداللہ بن عباس کا قول ہے لیکن حکم کیا ہے حکمن یہ مرفو ہے شیخ اگر مرفو کو حکم کے ساتھ جوڑا جائے حکمی تو ایسے صورت میں مرفو کی جو تعریف ہے وہ تو پھر ناکس معلوم ہوگی یہ مانعوزی فائلن نبی مرفو تو وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے یہاں جو ہے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی ہے بلکہ کس کی طرف کی گئی ہے صحابی کی طرف کی گئی ہے تو یہ آخر میں اگر یہ کہا جائے کہ سراحتن اور حکمن تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ یہ ساری قسمیں بھی اس کے اندر شامل یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ نسبت اگرچہ کہ یہاں پہ نہیں کی گئی ہے سراحتن لیکن حکمن کر دی گئی ہے اسی لئے تعریف میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے یہ نسبت گویا کی ہو گئی ہے لیکن اگر یہ لفظ سراحتن ذکر کر دیا جائے تعریف میں تو جیسا آپ نے کہا وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے زیادہ مناسب ہے کہ سراحتن ذکر کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ سراحتن اور حکمن تعریف جامع اور معنی ہونی تھی تحریف تو جامع معنی ہے لیکن جو ہے اور واضح کلیر ہو جائے گی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی اور کلیر ہو جائے گی یہ تعریف جو ہے بلکل جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤن نہیں رہ جائے گا یہ زیادہ کلیر بلکل بات صحیح ہے آپ کی جو ہے اس لئے میں نے لکھ بھی دیا کہ بلکل اور زیادہ کلیر ہو جائے گی یہ تعریف کہ اس میں یہ چھے کس میں بھی آتی ہیں جو ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آتی ہیں اگر یہ کہیں گے سراحتن اور حکمن تو وہ سب کی سب انشاءاللہ آ جائیں گی جو وہ بعد بھی ہم ذکر کریں گے چھے کے بعد وہ جو ہے صحابی کا ہوتا ہے فعل صحابی کا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا نہیں لیکن یہ کام صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا اس میں اشتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صحابی نے اپنے اشتہاد سے کیا ہوگا تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گے کہ صحابی نے یہ عمل کیا ہے تو لازم ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دلیل رہی ہوگی آپ کے عمل کی ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی تب ہی انہوں نے یہ کیا ہے تو اس کو بھی حکماً مرفوع مانا جاتا ہے جیسے آپ کو دو مثالیں پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے عام طریقے سے مستلع کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کہ وہ صلاتِ قصوف سرج گرہن چاند گرہن جو نماز ہوتی ہے وہ نماز انہوں نے تین رکو یا جو ہے چار رکو یا پانچ رکو پانچ رکو کے ساتھ انہوں نے پڑھی اہم طریقے سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں دو رکو کے ساتھ پڑھنے کی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے تو ان کا جو عمل ہے یعنی ایک رکعت میں پانچ رکو کا یا چھ رکو کا تو یہ کیا کہا جائے گا اپنی طرف سے وہ نہیں کر سکتے اس میں اشتہات کی گنجائش نہیں ہوتی جب اشتہات کی گنجائش نہیں ہے تو ضرور ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا آپ کی کوئی بات ان کے سامنے رہی ہوگی تب ہی انہوں نے یہ بات کہی یہی بات ذکر کی جاتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہ جب انہوں نے صلات جنازہ میں صلات جنازہ جنازے کی نماز میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے یہ ثابت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے دلیل لی آئے باقید امام بخائی رحمت اللہ علیہ نے اس لیے لیے آئے کہ یہ اپنے اشتہات سے نہیں کر سکتے جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تب ہی جو ہے ہاتھ اٹھایا ہے تو یہ کہتے ہیں مرفو پہلی حکمی مرفو تقریری حکمی کیا ہے کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے یہ جو پہلے تھا سریحی اس میں یہ تھا کی آپ کے سامنے ہوا ہے اس میں یہی فرق ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے زمانے میں ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے آپ کا منع کرنا یہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ بھی حکمن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس کو حاصل ہے کیوں ایسا ہے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کیونکہ اگر وہ عمل غلط ہوتا صحابہ کا آپ کی زندگی میں یہ عمل ہوا ہے عمل غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آجاتی رسول کے پاس آپ کے زمانے میں عمل کا ہونا یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے اور اس کو مرفو تقریری حکمی کہتے ہیں صحابہ باخیدہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے جادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے اور وہی مثال عام طریقے سے اس میں پیش بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ازل کرتے تھے اپنی بیویوں سے ازل کرتے تھے شادی کے بعد بیویوں کے ساتھ ازل کرنا ازل کرنا یہی ہوتا تھا کہ بچہ پیدا نہ ہو اس کے لئے ایک شکل اختیار کرتے تھے میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی ہم صرف ایک مثال یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحاب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ منع ہوتا تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی اسی لئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابے کرام اپنی اس زندگی کو جو آپ کے زمانے میں ہوئی اور بعد کی زندگی اس کو بڑا فرق محسوس کرتے تھے فرق اسی لحاظ سے کہ اس زمانے میں ان کو یہ اتمنان تھا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اگر غلط ہوا تو آسمان سے وہی آ جائی اور جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو یہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کے زمانے میں اگر کوئی بھی کام کسی صحابی نے کیا ہے ثابت ہو جائے یہ تو وہ دلیل ہے بخائدہ اور اس کا حکم کیا ہے مرفوع تقریر حکمی آپ کے سامنے نہیں کیا لیکن آپ کے زمانے میں وہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ کہا گیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ذکر کی گئی تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے تو یہ چھے قسمیں ہیں چھے قسمیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں مرفوع کے تعلق سے اس کے بعد کچھ اور قسمیں ہیں حدیث کے بیان کرنے کا کچھ انداز وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بھی حکم مرفوع ہی ہے مرفوع تقریری سریحی اور الحکمی ان دونوں میں مطلب فرق یہی ہے کہ اس میں سریحی میں اللہ ربی کے سامنے وہ عمل کیا جاتا ہے آپ اسے خاموشی اختیار کرتے ہیں تقریری میں تقریری سریحی میں اور اس میں جو ہے اس کی سراحت نہیں ہوتی کہ اللہ ربی کے سامنے کیا گیا ہے اس میں نہیں سراحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے زمانے میں کیا گیا آپ کے زمانے میں کیا گیا سراحت کچھ نہیں یہ نہیں کی جو ہے آپ کے سامنے ایسا کچھ نہیں صرف کیا ہے آپ کے زمانے میں کیا گیا ہم ایسا کرتے تھے آپ کے زمانے میں صحابہ کہیں سامنے کرتے تھے وہ نہیں بس آپ کے زمانے میں کرتے تھے تو یہ کافی ہے اس کو مرفوع ہونے کے لئے یہ کافی ہے جو ہے اس میں قول کا تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے جو ماضی یا مستقبل کی خبریں ہیں یا اس طرح غیب کی خبریں ہیں لیکن فیل جو ہے جو صحابی نے کیا ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اس لئے اس میں باقاعدہ جو ہے یہ بھی کنڈیشن ہے کہ عمل ایسا ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ صحابی یہ اپنی عقل سے اپنے اجتہاد سے یہ نہیں کر سکتا تب ہی جا کر کے اس کا حکم کیا ہوگا مرفوع کا ہوگا وہ نہیں ہوگا اور شیخی جو اہل کتاب سے جنہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو وہ صحابہ کی بات یہ ہو رہی ہے تو وہ صحابہ یعنی کون سے ایسے ہیں کچھ نام ان کے ہیں جو زیادہ ریوائزیں کرتے تھے اہل کتاب سے خاص صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ باقیدہ محدثی نے ہر ہر چیز کی میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی چیز جنہوں نے چھوڑا نہیں ہر ہر یعنی یہاں تک کی اس نے یہ کیا ہے وہ ساری جو ہے وہ تحقیق کر کے باتیں پیش کی صحابہ کے بارے میں بھی باقیدہ نامزد کیا ہے کہ یہ یہ صحابی اہل کتاب سے علم حاصل کیا ہے جیسے ایک مشہور نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے علم حاصل عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ابو حیدہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی اہل کتاب سے علم حاصل نہیں کیا تو اس کی بھی باقیدہ وضاحت ہے اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ بنی اسرائیل اہل کتاب سے علم حاصل نہ کیا ہو یہ شرط میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے منع کیا کتاب پڑھنے سے نہیں ہے الگ مسئلہ آئی ہے دیکھئے پہلے دونوں میں فرق کیجئے وہ کتاب پڑھنا نہیں پڑھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے وہ پہلے سے پڑھے ہوئے پھر یہ بہت سے باتیں یہ لوگ صحابہ سے پہلے کی ذکر کرتے تھے یعنی یہ کوئی روی نہیں تھا یہ باقیدہ چورات پڑھ کر کے ہی حاصل کریں تو اس طرح سے بھی یہ چیزیں یہ سب شکلیں بنتی تھیں تو انہوں نے ہر پہلو کو ذہن میں رکھا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اور شکلیں بتائیں حکمن وہ بھی مرفو ہیں کبھی صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ من السنت قدا کیا من السنت قدا سنت میں سے یہ ہے یہ سنت ہے صحابی اگر یہ بیان کرے تو وہ بھی حکمن مرفو ہے کیا کہیں گے حدیث مرفو ہے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابو قلابہ یہ ایک تابعی ہے روایت کرتے ہیں غالباً انس رضی اللہ عنہ جو ہے راوی ہے حدیث کے وہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہا من السنت من السنت اذا تزوج البکر على السیبی اقام عندہ سبعاً اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت یہ ہے کیا ہے سنت یہ ہے کہ جب کسی سیبہ عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن ٹھہرے گا سیبہ عورت سے شادی کرے تو تین دن ٹھہرے گا اس کے بعد جو اور دوسری بیویاں ہیں ان کے ساتھ باری تقسیم کر لے گا اور اگر باقرہ عورت سے شادی کرتا ہے جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی اس سے شادی کرتا ہے تو اس کے پاس سات دن تک پہلے اسی کے پاس رہے گا پھر باری کو تقسیم کر لے گا کیا کہا اس میں من السنت یہ نہیں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی کہتے ہیں محدثین کیا کہتے ہیں ایک صحابی جب یہ کہے من السنت تو کس کی سنت مراد لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سنت مراد لیتا ہے صحابی جب کہے تو سنت اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے ابو قلابہ سے جب پوچھا کہ جنہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کیونکہ جب صحابی یہ کہے من السنت تو اس کی مراد یہی ہوتی تھی وہ یہی مراد لیتا تھا تو یہ بات ہے یہ بھی ایک جو ہے بعض لوگ اس کو منت سنتیں ایک ڈاؤڈ لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابو بکر کی سنت ہو ہو سکتا ہے کسی صحابی کی سنت ہو ہو سکتا ہے خلفاء راشدین کی سنت ہو سنت کا رب سو دوسرے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس چکر میں نہ جائے جب مطلق طور پر منت سنتیں کہا جاتا ہے تو یہ حدیث مرفوع کے خطمان ہے یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے ہی کبھی کبھی صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امرنا بکدہ یا نحینا انکدہ یا امر بلال بکدہ صحابی کہے امرنا بکدہ ہمیں اس بات سے روکا گیا بلال کو اس بات کا حکم دیا گیا یہ سراحت کے ساتھ صحابی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا باقیدہ حدیثیں ہیں اس پر کی جو نحینا انکدہ جیسے امیتیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور خاتون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماجی کارکن جو کافی نمائی رہے ہیں خواتین میں امیتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حائزہ عورتوں کو بھی پردے والی دو شیزائیں جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان سب کو بھی ہم ادگاہ لے کر کے جائیں حدیث سنیں نا بار بار اد کے موقع پر اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ کیا ہے ہم کو حکم دیا گیا اسی طریقے سے امیتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے نحینا ان اتبائل جنائزی ولم یعظم علینا یہ مثال اس کی جو پیش کرنا نحینا ان اتبائل جنائزی ہم کو جنازے کے پیشے جانے سے روکا گیا بڑی سختی سے تو منع نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی ہم کو منع کیا گیا یہ ہو گیا منع کرنے کی بات امیر بلال بکذا یہ حدیث میں یہ بھی ہے صحیح حدیث امیر بلال ان یشفعال اذان ویوترال اقامت بلال کو حکم دیا گیا ہے کہ اذان کو دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت کو ایک ایک مرتبہ اس کو کہتے ہیں اقامت کو اکہری کہیں ٹھیک ہے یہ حکم دیا گیا تو یہ حکم دینے والا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ بھی مرفوع حدیث کہلائے گی کہ یہ حکم اگرچہ کہ سرات سے نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لیکن اس زمانے میں اس زمانے میں حکم دینے والے آپ ہی تھے آپ ہی کا یہ مسئلہ تھا یہ حکم دینے کا بعض لوگ اس کے بارے میں بھی کلام کرتے ہیں تھوڑا میں ان کی باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی درس میں پیش کرنا نہیں چاہتا کہ یہ حکم جو ہے پران کا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا بھی ہو سکتا ہے کسی صحابی کا بھی ہو سکتا ہے یا قیاس کے ذریعے سے جو ہے راوی نے اس کو سمجھ کر کے اس کو بیان کیا ہو یا راوی نے جو حکم نہیں تھا اس کو حکم سمجھ لیا بہت سارے جو ہے ڈاؤٹس جو ہے کریٹ کرتے ہیں یا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دینے کا اختیار کس کو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ہمارے بھائی لوگ جو موجود ہیں اس اسٹوڈیو میں یا جو ہے کہیے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں جب یہ کہیں کہ ہم کو یہی کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو کیا مطلب کوئی کیا سنجھے گا اس کو جو بھی منیجمنٹ ہے اس ہی نے کہا یہ تو خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منیجمنٹ نہیں یہ بات کہی ہے یا آپ میں سے کوئی آکے کہیں گے تو وہ کہے دیں گے کہ جو ہم کو ایسے ہی کہا گیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ اندرسٹوڈ ہے یہ چیز کسی کے بھی عقل میں آ سکتی ہے یہ بات تو جب بھی صحابی یہ کہہ دے کہ ہم سے کہا گیا یا ہم کو روکا گیا ہم کو منع کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم دینے والے کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسے بھی حدیث مرفوع کہا جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی